بلاول صاحب باتیں بہت زبردست کرتے ہیں اور بہت اب ڈرامائی انداز میں کر رہے ہیں لیکن جب ایک بار پھر سے اپوزیشن کا عمل کرنے کا وقت آیا سر تو تیس سے زیادہ لوگ شورٹ تھے جس کی وجہ سے فیٹر کی بلز پاس ہو گئے تو یہ یہ کھلا تازاد کیوں ہیں جن صاحب کی کتاب کا حوالہ تھا انہی کی ایک لائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حیدر وحید صاحب بہت شکریہ حیدر وحید صاحب کے اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب کی مچورٹی اور ان کی جو باتچیت ہے اس کی جو ریسیپٹیونس ہے عوام میں وہ بہتر ہو رہی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ میڈیا بھی اس کو ریکنائز کر رہا ہے جہاں تک بات ہے آپ کی پارلیمان کے حوالے سے اور جو انہوں نے کل اے پی سی میں جو پاکستان بار کاؤنسل نے کنوین کی ہوئی تھی اس میں تکاریر کی فیکٹس کی بات کی گئی حقائق کی بات کی گئی اور اس سے نہ آپ آنکھیں چرا سکتے ہیں نہ ہم چرا سکتے ہیں میڈیا ہو عدلیہ ہو پارلیمان ہو اور پولیٹیکل کلاس ہو بشمول اپوزیشن سب لوگ جو ہیں انڈر ایکسٹریم پریشر ہیں انڈر ایکسٹریم کوئرشن ہیں اگر کوئی کچھ لکھ دے تو کتاب نہیں چھپتی اگر کچھ کوئی چلا دے تو چینل کا مالک اندر ہو جاتا ہے اب انکر سے بہت آگے چلی گئی ہے اگر کوئی ججمنٹ آ جائے تو آپ کو اس کے کولیٹرل ڈیمیج نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں مختلف انداز میں اور کبھی فائیو جی کا الزام لگتا ہے کبھی بھارت نواز ایجنڈے کا لگتا ہے تو یہ سب باتیں ہیں لیکن اس سب پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اب ریکگنشن ہے خالی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے اور لوگ بھی اب سیول سوسائیٹی اور سب لوگ بار کاؤنسلز ہیں انٹرنیشنل ادارے ہیں اور سپریم کورٹ اپاکستان جسٹس خوصہ صاحب کا آؤٹگوئنگ خطاب آپ دیکھیں اور اس کے بعد پارلیمان کے اندر بلکل اور سینٹ الیکشنز میں یہ ہوا بلکل قابل ندامت ہے فی ٹی ایف کی ریکوائیمنٹ سے جس طرح تجاوز کرتے ہوئے جس زمرے میں اب ہم چلے گئے ہیں تو یہ خدشات بلکل اٹھتے ہیں کہ یہاں پہ نیت کیا ہے اور صرف یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ صرف سیاستدانوں کا نہیں بلکہ باقی سارے پاکستانیوں کا یہ مسئل ہے لیکن ایک بات جو آپ نے پہلے کی پارلیمان کے حوالے سے تو ایک کہاوت ہے حیدر زمان صاحب کہ اگر آپ مجھے پہلی دفعہ بے وقوف بنائیں اور آپ میرے دوست ہیں تو مجھے شرمانی چاہیے اور آپ کو شرمانی چاہیے لیکن اگر آپ دوسری دفعہ آپ میرے دوست ہیں اور آپ مجھے بے وقوف بنائیں تو اس صورت میں مجھے شرمانی چاہیے تو آپ نے جب یہ چیرمن سنت کے الیکشن میں اس سے زیادہ لوگ کہا گئے وہ آپ کی پارٹی میں حالے کون تھے اس دفعہ تو کوئی انویسٹگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں تھے وہاں پہ نام بتائیں نکالیں نہیں جو نہیں تھے وہ فیزیکلی موجود نہیں تھے دو سے تین مہمبران جو تھے وہ ہسپٹلائز تھے وہ آ نہیں سکتے تھے خرشید شاہ کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے ہم تو اپنے اینڈ پہ یہ کاروائی کریں گے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نواز دونوں میں یہ ریالائیزیشن ہے کہ کچھ ایسے ہمارے ممبران ہیں یہ ریالائیزیشن میرا جاتی ہے چاہتی کرنے سر name them and shame them name them and shame them name them and shame them in your program i am also agreeing with you جو لوگ deliberately without party line they have a lame excuse of not turning up کچھ لوگوں کی legitimate ہے اور پارٹی لیڈرشپ کو پتا تھا کہ وہ فزیکلی نہیں آسکتے لیکن جو لوگ نہیں آئے and they don't have a reason to explain they have to be named and shamed because when the chips are down when the parties need the honourable members if they are not there to play their role then they don't deserve to be member of the parliament to be 밑بھی at money yes موسیقی